بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف کے عام رانماء اور وزیر آدم پاکستان کے معاملے قصوصی نئی ملاقصہ وفات پار چکے ہیں ان کی زندگی اور سیاستی توجود پر تائرانہ نظر ہم ڈالتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی تحریک ہو اس کے جو نظریاتی کا کنان ہوتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے عامل ہوتے ہیں ان کی جو داستان حیات ہے وہ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے چونکہ یہ ان فصلی بٹیروں سے مختلف ہوتے ہیں ان وننگ حارثت سے مختلف ہوتے ہیں جو وقتی طور پر کسی پارٹی کا عروج اور عروج کا سورج دیکھ کر وہ شامل ہوتے ہیں بلکہ یہ نظریاتی کارکنان اس وقت کے ہوتے ہیں شابے لاؤس ہوتے ہیں ان کو اپنے ذاتی مفاد کے بجائے جماعتی اور تحریکی جو مفاد ہوتا ہے وہ عزیز ہوتا ہے ان کو اقتدار سے غرض نہیں ہوتی عوضوں سے غرض نہیں ہوتی کوئی مالی منفیت کا لانچ نہیں ہوتا اس وجہ سے کوئی بھی جماعت ہے اس کی زندگی کے اندر جو ریل کی ہٹی کی حیثیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے نظریاتی اور فکری کارکن ہوتے ہیں جو اصل اس کا حساسہ ہوتے ہیں نیمون افسر تحریکی اصاف کا ایک ایسا ہی حساسہ تھے ان کا تعلق کراچی سے تھا اور پھر انہوں نے نیشنل بینک کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ خدمات پر انجام تھی امریکہ کے اندر آٹھ سال تک نیشنل بینک کا پاکستان کے وہ مینجر رہے اس کے بعد یوکی کے اندر نیشنل بینک کا پاکستان کے مینجر رہے یوکی کے اندر ہی اپنے جو خدمات کا انجام دے رہتی اسی دوران پاکستان تحریکی انصاف کے تربراہ عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات ان کی دوستی میں بدل گئی اکثر ان کی ملاقات رہتی تھی جب ملادمت کا ٹنیور مکمل کر کے وہ دوبارہ اپنے ہوم لینڈ یعنی کراچی واپس آئے تو یہاں سے انہوں نے سیاق سے زندگی کا آغاز کیا اس وقت اصور خان صاحب کی تحریکی استقلال تو ہے اس کی بڑی مقبولیت اور چرچے سے تحریکی استقلال سے انہوں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا پھر جب عمران خان صاحب نے تحریکی انصاف کی بنیاد رکھی تو وہ پاکستان تحریکی انصاف میں شامل ہو گئے اور سندھ کے صوبائی صدر بھی رہے جب تحریکی انصاف کی عروض کا زمانہ اور اٹھان کا زمانہ آیا تو اس دوران جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دو ہزار بارہ کے اندر ان کو اسلام آباد میں بلا دیا اسلام آباد کے اندر ان کو ایک رہائش کمرہ بھی الارٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فیملی چونکہ ان کی زوجہ مطربہ کے وفاہ تو چکی تھی تو وہ اس دوران عمران خان صاحب کے ساتھ رہے اور مختلف حوالے سے ان کے فینانشن ایڈوائزر بھی رہے پھر جو ہے وہ شاکت خانم کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں فانڈ ریزم کے حوالے سے تحریکی انصاف کی فینانس کو منیج کرنے کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں جب تحریکی انصاف کے ساتھ رہا عمران خان جو ہے وزیر آدم بنے تو ان کو اپنا معاملے خصوصی بنا لیا جی ان کی مختصر زندگی کے حوالے توران ان پر بہت زیادہ الیگیشن بھی لگے ترادات بھی لگی یہ ایک زندگی کا حصہ ہے مگر ایک نظریاتی کارکن کے حصہ سے اور تحریکی انصاف کا ایک بہت بڑا حساسہ سے عمران خان کے رائٹ ہیڈ تھے آج تحریکی انصاف اور عمران خان بہت سوگوار ہے کہ نئی ملحق جیسا عظیم ورکر نظریاتی ورکر جس نے زندگی کے اندر جانسالی اور وفاداری کا حق ادا بیا آج وہ دنیا میں نہیں رہا تو ہم تحریک انصاف کے تمام کارکنان سے نظریاتی ورکر سے تعذیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ نئی ملحق جو ہے اس کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام ادا فرمائے اور اس کی غلطیاں اور کتائیوں کو معاف فرمائے اپنے میزبان ساجد گندر کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی